بریڈنگ پر ریکٹم اس کی کیا وجہ ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا پھر ایک وجہ ہے اینل فشر یعنی پخانے والے راستے کا یعنی اینل اوپننگ کا یا جسے عام طور پر اینس کہتے ہیں اس کے اوپر کٹ آنا زخم بننا تو ایک وجہ وہ ہے ایک وجہ اس میں اور ہو سکتی ہے وہ بچوں میں وہ ہے میکلز ڈا ورڈکولم وہ خیر چھوٹی آنٹ کے اندر ایک چیز کا بننا ہے وہ میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں ریکٹر پولپ بسیکلی وہ کچھ چھوٹے چھوٹے غدود ہیں جو کہ یا تو کانسٹیپیشنز زیادہ ہو یا کسی بھی وجہ سے آنٹوں میں سوزش کا عمل بنے اس سے بھی بان سکتے ہیں اور کچھ کنجینٹل بھی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ نقصان دے نہیں ہیں نہ آگے پھیلتے ہیں نائنٹی پیشنٹ آتے ہیں لیکن اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے ایک تو یہ انگور یا بیل کی طرح کی چھوٹی چیز ہے جو اکسر پکھانے والی جگہ سے باہر بھی آ جاتی ہے جب بچہ زور لگاتا ہے تو تو ایسی سٹویشن میں ماں کو چاہیے کہ اس کی ایک پکچر لازمی لے لیں کیونکہ اٹھائیمز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب پیڈیاترک سرجن ماہینہ کریں تو فیل بھی نہیں ہو پاتا اور پھر ڈیزیز تھوڑا پرلانگ ہو جاتی ہے اور ہمیشہ سرجری یا کوئی بھی پرسیجر is never the first option ہمیشہ ہم جلدبازی اس چیز میں نہیں کرتے کہ کوئی پرسیجر کیا جائے تو ورنہ تو پروکٹوسکوپی کریں یا سگمائیڈوسکوپی کریں تو اس میں نظر آ جاتی ہے جو کیمرے کی ذریعہ ماہینہ ہوتا ہے بھی ہوشی میں لیکن یہ کہ ایک چھوٹا سا ایک ٹرک ہے کہ جب بھی نظر آئے اس کی تصویر اتار لیں تشخیص میں آسانی ہوتی ہے ریکٹر پرو لیپس ہے پکھانے والی جگہ کا پورے جسا پہیہ ہوتا ہے اس طرح سے باہر آنا اس کے لیے بھی ہدایات ماہوں کے لیے تو یہی ہے کہ ایک تو اس کی تصویر فوراں اتاریں جب ایسا کچھ سین ہو دوسرا ان کی وجوہات میں ہو سکتا ہے کہ بچے کو بہت لمبی دیر کے لیے پیچش رہے ہو تو کوئی بھی ایسی بیماری جس میں آنتوں کی حرکت بہت تیز ہو اور بہت دیر کے لیے رہے تو اس میں یہ پر لیپس ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی بیماری آئیں جس میں بچوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں تو نارملی ہر جگہ کے پٹھے ہی کمزور ہوں گے تو ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی دوسری کنڈیشنز ہیں جس طرح منگومائلوسیل ہے یا ایسی جس وہ کمر کے نیچے کا پھوڑا ہوتا ہے جو پیدائشی ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں حرام مغز کا جو اینڈ ہے سپائنل کارڈ کا اینڈ جو کنٹرول کرتا ہے ان سارے مسلز کو اور سفنکٹرز کو اور پشاپ اور پخانے کے مسلز کو ان کو روکتا ہے ہم بعد میں ان کو یوز کرتے ہیں تو جو ایسی کوئی چیز جو حرام مغز کی نروز کو جو وہاں سے نکلتی ہیں جو سگنلز لے کے آتی ہیں اگر اس کا بھی کوئی ایشی ہوگا تو وہ بھی ریکل پر لیپس کر سکتا ہے اینڈ فیشر بسیکلی یہ ہے پخانے والی جگہ کا کٹ تانا اور وہ یا زخم بننا اب اس میں خیر دیکھنے میں تو یہ بھی آیا کہ ریش اتنے 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 ڈیپی ریشز گندے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر زخم میں ہوتے ہوتے اور پھر آگے جا کے وہ پھر زخم بنا دیتے ہیں وہ خیر فیشرز تو نہیں لیکن زیادہ تر ڈیو ٹو کانسٹیپیشن کوئی بھی ایسی بیماری یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس سے بچے کوئی کانسٹیپیشن چل رہی کبز چل رہی ہے تو جب سخت پخانہ اندر سے گزر کے آتا ہے تو وہ ہلکا سا کٹ لگاتا ہے جو بڑا پینفل ہوتا ہے تو ایک یہ بھی اس کو تشخیص کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ خود دیکھیں کہ اگر بچہ سٹول پاس کرتے وقت یا پخانہ کرتے وقت بہت زیادہ روئے یا درد محسوس کرے تو کافی چانس ہے کہ اس کو کبز کی وجہ سے اینل فیشر ہے آخری کنڈیشن جو میں نے بتائی کہ میکلز ڈیوٹیپلم ہے وہ خیر تھوڑی سیریس کنڈیشن ہے اور اس میں بہت سارا خون بہتا ہے اور فریش بلڈ ہوتا ہے اور وہ بیسکلی ایک ایسی آوٹ پاؤچنگ ہے ایک ایسی انگلی کی طرح کی پروجیکشن بنی ہوتی ہے چھوٹی آنٹھ میں جو کہ باقیات ہیں جو ناف کا آنٹھ کے ساتھ دورانے حمل بچے کا جب بچے کے جب بچہ باہ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے تو یہ اس کا ریمنٹ ہے یہ ان کی باقیات ہے اس کا علاج تو خیر سرجری ہی ہے لیکن وہ اتنا کامن نہیں ہے اچھا اب اس سے لیٹر جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے خون کی کمی اکثر بچے بہت حد تک اتنا مائے اس چیز کا ویٹ کر لیتی ہیں کہ بچے کو پراپر خون کی کمی ہو جاتی ہے جو ایج بی بچے کی بارہ چودہ ہونی چاہیے گرامز اف ڈیسی لیٹر وہ اتنی نہیں ہوتی بلکہ چار پانچے تک پانچی ہوتی ہے تو اگر آپ کو لگے کہ اس میں خون کی کمی زیادہ ہو رہی ہے تو ایک تو فوراں اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں جو کہ پیڈز سرجن ہونا چاہیے ان کنڈیشنز میں اور دوسرا ان سے بارہا یہ بات بتائیے انگوں کے خون کا اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور سی بی سی کا ٹیسٹ چھے ماہ نہیں تو آٹھ ماہ کے وقفے پر کرواتے رہیے تاکہ ہمیں پتا چاہ جائے کہ خون میں کمی کتنی ہے تاکہ ہم اس کے لیے اگر دوائی سے کور ہو سکے تو بہت اچھا ہے کیونکہ کوئی بھی سرجن یا ڈاکٹر بلیڈ لگانے میں جلدبازی نہیں کرتا خاص طور پر بچوں یہ اس میں بہت ضروری چیز ہے جو میں ٹیک ہوم میسج ہے کہ اگر خاص طور پر پولپس کا کیس ہو تو اس میں ہم وہ غدود نکال کے بائپسی کے لیے لازمی دیتے ہیں تو آپ اس کو گمائے نہیں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بس وہ کیونکہ غدود تھا نکل گیا آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی لیا یہ نکلا ہے وہ آپ نے لازمی بائپسی کے لیے دینا ہے کیونکہ کچھ ایسے غدود ہیں جو کہ ابھی پھرحال تو میں یہی کہوں گا کہ اچھی قسم کے نہیں ہیں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ان سے بچائے لیکن وہ کینسر کی ایک فارم ہو سکتے ہیں ایک قسم ہو سکتے ہیں تو جب تک ہم ان کی بائپسی نہیں کروا لیتے اور ہمیں تسلی بکس ریزلٹ نہیں آ جاتا کہ یہ وہ بنائن والے یا نہ پھیلنے والے پولپس تھے تب تک جو ہے وہ اس چیز کو لائٹ نہ لیں یہ دیکھیں کوئی بھی بیماری ہو وہ صرف اس وقت ہی بڑھتی ہے اور پریشانکن ہوتی ہے جب ان کو اگنور کیا جائے یا ان پر لاپرواہی بڑھتی جائے فوراں ان کنڈیشنز میں اپنے پیڈیاترک سرجن سے رابطہ کریں اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بچے کو اپنے زمان دیں موسیقی